دیکھا آپ نے خوافت نے میرے ساتھ کیا کیا اس نے کہا تھا کہ وہ میرے بیٹوں کو مجھ سے چھین لے گا مجھے تنہا کر دے گا اس نے ایسا ہی کیا میں کس کے پاس جاؤں کس سے انصاف مانگوں آپ ہوتے تو خوافر کو جرت نہ ہوتی کو میرے ساتھ ایسا کرتی میرے تو بس محبت کی تھی میں ہی جانتی تھی کہ میری ساری زندگی سزا بن جائے گی جو کہو گی چہہ سے کہو گی میں لے کر دوں گا دعائی سارہ بھاوی آپ لوگ ادھر ہاں ہم بھی یہی آگئے ہیں اچھا کیوں تم آشکتے ہو ہم نہیں آشکتے میں نے ایسا کب کہا میں تو پس پوچھا تھا گھر پہ امی اور اممہ بھی کے ساتھ کون ہے بڑا احساس ہو رہا ہے تمہیں امی اور اممہ بھی کا جب تم خرد چھوڑ کے آئے تھے تب تم نے سوچا تھا کہ ان کے پاس کون رہے گا ان کا خیال کون رکھے گا اور امی نے آج تک میرے لئے کیا ہی کہا ہے کہ میں ان کا احساس کروں چلیں صاحب چلیں کیا ہوا کیا سوچ رہے تھے فرید بھائی کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا کیوں ماں بھی گھر پہ کیلئے ہوں گی اب ماں بھی یہاں تائی چاہے ایک ہی بات ہے دونوں عورتیں گھر پہ کیلئے ہیں سو کام ہوتے ہیں سو چیزیں کرنے والی ہوتی ہیں سو کام مردوں کی بھی کرنے والی ہوتے ہیں ہم تو ٹھیک ہے ہم گھر چلے جاتے ہیں ایسے کیسے جلے جاتے ہیں اتنی زیادتیاں کی ہیں امی نے ہمارے ساتھ تو جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ان کے ساتھ وہی کرو گے بچپن سے اب تک انہوں نے تمہارا خیال رکھ گیا اور اب جب ان کو تمہاری ضرورت ہے کیا تم ان کا خیال نہیں رکھو گی موسیقی 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 موسیقی